کہ ان کے من میں کچھ ایسا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے پنجاب پنجاب کی بات کر لیں ہم ہریانے کی نہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر ہماری مضبوری ہوگی کہ پھر ہریانے میں وہ کچھ ہوگا جس کی امید نہیں کر سکتا آج جو اندولن دیس میں چل رہا ہے اس میں جو بات چیت ہوئی ہے کل جو بات چیت ہوئی ہے جس پہ سارے دیس کی آنکھیں تھیں کہ شاید کوئی حل نکلے گا اس میں انہوں نے پانچ فصلوں پہ آسواسن دیا ہے کہ ہم ان کو اجنسیوں سے جو ہے وہ خرید کروانے کی بات کر سکتے ہیں ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ دو مکھیں فصلیں پہ چرچہ نہیں ہوئی چاہاں چرچہ نہیں ہوئی ہے تو ماننی نہیں ہے چرچہ ہوئی ہو تو ماننی نہیں ہے ان میں ایک فصل جو بہت اہم ہے وہ ہے آئل سیڈ آئل سیڈ پہ کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے اور آئل سیڈ بہت بھاری ماترہ میں پیدا ہوتا ہے ہریانہ میں بھی پنجاب میں بھی باقی پوریدیس میں بھی ہوتا ہے اور آئل سیڈ کی وجہ سے کھانے والے جو تیل ہیں وہ باہر سے بہت بڑی مہترہ منریات ہوتے ہیں مانیے قریب ایک لاکھ کروڑ کا تو ہر سال ہوئی جاتا ہے جو اپنے دیس کا پینسہ دوسرے دیس میں جا رہا ہے اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو گہوں کا ایریہ تھا وہ بدل کے سرسوں کے نیچے چلا گیا جو سرسوں کا ایریہ تھا وہ بدل کے گہوں کے نیچے چلا گیا گہوں کا اتفادن فالتو ہے اور سرسوں کا اتفادن کم ہو گیا ہے اور ایک ٹائم وہ تھا جب ہم اچھا ریٹ ہمیں ملتا تھا تو ہم اپنے دیس کی خپت کا ستانویں پرتیشت کھا دیتے ہیں خود پیدا کرتے تھے جو آج قریب پچاس پرتیشت پہ آ گیا ہے اور باہر سے پھر ہمیں مگرنا پڑ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس میں لیا جانا چاہیے اس کے بینا کوئی فیصلے کا کوئی مطلب نہیں رہتا یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے سرج مخی سرسوں توڑیا جتنے بھی آئل سیڈ ہیں اور دوسرا بازرے میں کوئی جکرہ نہیں ہوا بازرہ بہت بھاری مطرح میں یہاں پہ ہوتا ہے بازرے کا کوئی جکرہ نہیں کیا اور ابھی تک یہ بھی کلیر نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ کتنے آئیریے کا لیں گے کبھی یہ نہ ہو کہ ان کے من میں کچھ ایسا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے پنجاب پنجاب کی بات کر لیں ہم ہریانے کی نہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر ہماری مضبوری ہوگی کہ پھر ہریانے میں وہ کچھ ہوگا جس کی امید نہیں کر سکتے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیریکٹ لگا کے روک لیں گے کسی طرح سے روک لیں گے پھر تو ان کے پاس ہمیں گوڑیاں مارنے کا چارہ ہی باقی بچے گا پھر ہمیں اس طریقے سے لڑنا پڑے گا اس طریقے سے اندولن کرنا پڑے گا کہ پھر جو ہے ان کے بیری بوریکٹ کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں تو یہ زیادہ میٹر ہے کہ جو بھی اکی طریق تک کا ٹائم ہے جو بھی سرکار نے کہنا ہے وہ یہ سوچ لیں یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں اور یہ بھی جیسے انہوں نے داڑیں بول دیا ہے جیسے انہوں نے مکہ بول دیا ہے اور جیسے انہوں نے جو ہے کپاس بول دیا ہے تو یہ چیز بھی اس میں دونوں فصلیں یہ شامل کرنی چاہیے اور اگر شامل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری اہم فصلیں ہیں جو ہماری نہیں بکتی ہیں آج آپ دیکھئے آج بجار میں سرسو آ رہی ہے اور آج سرسو کا ریٹ ہے چار ہزار روپے بیالی سو روپے ایم ایس پی سے دو ہزار روپے کم بکری ہے دس کونٹل اگر ایک کر سے نکڑی تو بیس ہزار کا نقصانہ میں ہو گیا تو یہ بہت اہم مدہ ہے اور جس پہ جو سرکار نہیں جاری ہے اور اس کے آگے جو ہے جو ہم نے کل فیصلہ لیا ہے اگر سرکار اکی طریق تک نہیں مانتی ہے تو پھر ہریانہ بھی جو ہے وہ اندولن میں پوری طرح سے بھاگ لے گا پوری طرح سے اس میں ہم شامل ہوں گے جو سٹن جو ہے وہاں بیٹھتے ہوئے شانتی جنائے ہوئے کہ ہم نیٹ بند کیا ہاں دوسرا یہ ہے کہ جیسے نیٹ بند کیا ہوا آج کل نیٹ پہ کاروبار ہیں اور کاروبار یہاں تک کا ہے کہ اب ہم نے جیب میں پیسے رکھنے بند کر دیا ہم لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیمٹ بھی نیٹ اس سے کرتے ہیں اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو باہر کے ٹرک ہیں دوسرے سٹیٹوں کے آئے ہوئے اور بہت سے کئی کئی سوٹ رہا کے جب پہ کھڑا ان پہ شارعہ پیسے مگ گئے ہیں ختم ہو گیا نیٹ چل نہیں رہا وہ مگاوی نہیں سکتے وہ پیمٹ بھی نہیں کسی طرح سے کر سکتے پورا کاروبار نیٹ پہ ہے پڑھائی نیٹ پہ ہے اور مطلب نیٹ جو ہے وہ چلو کر دینا چاہیے نیٹ بند کرنے سے اندولن بند نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ ہریانہ کے مکھے منتری نے کی بیان دیا ہے کہ ہم چودہ فصلوں پہ ایم ایس پی دے رہے ہیں جو سفید جھوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ادھارنا بتا رہا ہوں کہ آج ہماری سرسوں چارہ ہزار میں بھی کری ہے بھاونتر کے تحت جن فصلوں کو لائے گیا باجرہ ہے تین سو روپے کم بھی کا ہے آپ کے اندولن کیا سرج مکھی کا انہوں نے بھاونتر میں لے آئے اور اس کا پانچ سو روپے سے سات سو روپے تک ایم ایس پی سے کم ملا ہے داڑیں کوئی ایم ایس پی پہ نہیں خرید دی جاتی ہیں تو یہ جو مکھے منتری جی کہہ رہے ہیں گمراہ کرنے والا بیان دے رہے ہیں کہ ہریانہ کے اندر ہم چودہ فصلیں ہم جو ہے اس کے لیے چٹھی بھی سرکار کو لکھ رہے ہیں سرکار سے جواب بھی مانگ رہے ہیں کہ سرکار بتائے کہ کون کون سی فصل وہ ایم ایس پی پہ خرید رہے ہیں جن تیہی فصلوں کا ایم ایس پی تیہ ہوتا ہے ان میں سے وہ چودہ خرید رہے ہیں ایسا ان کا بیان تھا کون کون سی چودہ خرید رہے ہیں وہ کتنے پرتیشت خرید رہے ہیں مطلب جیسے بازرا ہے وہ کبھی پچی پرتیشت کبھی پینتی پرتیشت یہی حال سرسوں کا ہے یہی حال باقی چیزوں کا ہے اس پہ کٹ لگا دیتے ہیں اس پہ پورٹل لگو کر دیا اس پہ اب آپ کا پورٹل ڈبل چڑ گیا اب آپ کا پورٹل گلت ہو گیا وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں مطلب ان میں بھی کٹ لگا لگا کے وہ خرید رہے ہیں اور بھاونتر کے تحت اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے تو جو وہ فصلے ہیں وہ ساری ایم ایس پی کے اندر کہی جائے اگر اس کی بڑا اس کا جو مقدمہ درج تھا وہ بھی ابھی تک واپس نے لیا جو سنگٹن وہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں سرکار سے ان کے ساتھ پنجاب کے مکہ منتری بیٹھتے ہیں تو آپ کو شک ہے سنگٹن کا ہے کہ بھی حریانہ کو اس نے شاہد شامل نہ کیا جائے جو سرکار کے ساتھ کی بات دیکھیں ابھی تک نہ تو یہ بات آئی ہے کہ وہ شامل کر رہے ہیں نہ یہ بات آئی ہے کہ نہ شامل کر رہے ہیں ہم تو اکاب کے مادم سے چیتاب نہیں دینا چاہ رہے ہیں یہ کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب کے مکہ منتری ساتھ میں بیٹھے ہیں حریانہ کے مکہ منتری تو ساتھ میں بھی نہیں بیٹھا حریانہ کے مکہ منتری کو بھی تو ساتھ میں بیٹھنا چاہیے نا جو بات ہو حریانہ کے مدے بھی تو وہ اٹھائے نا وہ ان کو تو حریانہ کی وقالت کرنی ہے وہ کریں تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ایسے کوئی گمراہ کر دیں گوڑ موڑ بات کو کر دیں کہ حریانہ شامل نہ ہو ہمارا پریس کنفرنس کرنے کا جو آج کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہریانہ میں بھی وہی چیز لگو ہو جو پنجاب میں ہو کبھی کہی کہی وہ کسی اور طرح کا یہ سمجھ لیں کہ ہریانہ میں آہ ابھی کسان نہیں اٹھے ہیں ابھی ہم نے دکھا دیا ہے آہ جو ہم نے آہ ٹریکٹروں کا پردرشن کیا ہے جو ہم نے تول بند کیے ہم اس اندولن میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ ہم بھاگی داری ہیں وہی مانگے ہماری بھی ہیں یہ بہت دیکھیں یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ لیں گے کہ نہیں لیں گے لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ جو دو فصلیں نہیں لی گئی ہیں یہ بہت ہی اہم فصلیں ہیں ڈائیورسی ویکیسن کے لیے بھی جس کی وہ بات کرتے ہیں ڈائیورسی ویکیسن کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سرسوں کے نیچے کے ایریا بدل کے گہوں کے نیچے چلا گیا ہے گہوں میں چھے پانی لگتے ہیں پانچ پانی لگتے ہیں سرسوں میں دو پانی لگتے ہیں دو بھی نہ لگا تو بھی چل جاتا ہے سرسوں میں تو زیادہ پانی فوارے سے ہی دیتے ہیں وہ تو اس میں بہت کم پانی کی لگتا ہے دائیورسیفیکیشن ہوگا اور اس میں سرکار کو آسان بھی ہوگا اور دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر یہ آیات کرنا بند کر دیں خد تیلوں کا آیات بند کر دیں آپ دیکھو دو سال پہلے سرسوں کا پینسٹھ سو سات ہزار کے بیچ بھی کی ہے ایم ایس پی سے ایک ہزار روپے زیادہ اور آج ایم ایس پی سے دو ہزار روپے کم اس لیے کہ اب انہوں نے باہر سے مگا لیا کھانے بڑا تیل اتنی باہر سے آیات کرنا چاہیے جس کی جرورت ہو جو دیس میں کم ہو دیس کے اتفاد کو سستہ کرنے کے لیے باہر سے نہیں مگانا چاہیے دیس میں کمی اگر ہو اگر دیس میں وہ چیز پیدا نہ ہوتی ہو تب باہر سے مگانا چاہیے یہ نیتی سرکار کو بدلنے کی جرورت ہے دیکھئے اگر وہ اگر اکیس تک بات نہیں بڑھتی ہے تو ہم نے جو کل کمیٹی جو ہم نے بڑھائی جو ہم نے کل میٹنگ کی تھی اور اس میں بہت سے سیکنٹر شامل ہوئے ہیں ان سب سے مرائے کر کے ان کا اگلے کی گھوشنا اس کے ہم کریں گے دیکھئے اس کے لیے بھی رائے کریں گے لیکن فیلحال ہم اس سرکار کی نالج میں لڑنا چاہتے ہیں کہ سرسوں تو بہت بڑی فضل ہے نا سرسوں شامل نہیں گئی دالیں کتنی ہوتی ہیں یہاں پہ دالت یہاں پہ بہت کم ہے فورملٹی ہے دالت بہت کم ہے اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے اس کا کپاس کا کپاس کا کشتر بھی چلو ہے ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں تو بہت کم ہے لیکن دالیں تو یہاں ہے ہی نہیں اتفادن بہت کم ہے دالوں کا تو تو جو مکہ فضل ہے وہ جو ہے وہ سرسوں توڑیا یا سرجم کی جو آئل سیڈ ہیں یہ بڑی مکہ فضل ہے جس کو چھوڑ دیا گیا دھان اور گہوں کی بات کریں تو بیٹ کی نہیں دھان اور گہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں دھان اور گہوں ہم خرید رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے ایم ایس پی میں ساری فضل خرید دیں گے یہ تو پہلے سے ہی خرید رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے جو نہیں بھی کر رہی ہیں ایم ایس پی پہ وہ آہ داڑے ہیں وہ آئل سیڈ ہیں وہ کپاس ہے باجرہ ہے یہ فضلیں نہیں بھی کر رہی ہیں جن کی وجہ سے بھارت کے کسانوں کو ہر سال قریب قریب چار لاکھ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے جو جو سرکار ایم ایس پی پہ نہیں خرید رہی ہے کیول اس کی وجہ سے چار لاکھ کروڑ کا پر سال نقصان ہوتا ہے ایک ریپورٹ آئی تھی پہلے دوہزار سے لے کے دوہزار پندرہ کے بیچ پنتالی لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کو ایم ایس پی سے کم ملا ابھی منی کوہر کو گرفتار نہیں کیا سریش کوٹ کو اور روی اجاد کو ان کو بھی شاید رات چھوڑ دیا گیا جو میرے پاس رات چھوڑ دیا گیا جہاں تک میرے پاس ہی وہ کیا گیا ہے بلکل غلط ہے اور ان پر تین سو ساتھ کے مقدمے لگا رہے ہیں یہ بلکل کروڑتا ہے اور آپ کے مدم سے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے وہ مقدمے واپس لیں ایسے انرث بلکل نہیں چلے گا بلکل غلط ہے